اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت ہے تو وہ ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے اسے تو دیکھیں یعنی ایسے حالات میں یہ آیا وہ ہے جہاں اس کے سامنے وہ حالات نہیں ہیں جو اس کے حقیقے ہیں یعنی یہ اپنے آپ سے بھی قافل ہے اپنا آپ بھی اسے چھپاوائے اور پھر پردے ہیں ظلمات کے پردے ہیں انسان جو ہے تاریکیوں میں ہے یہ ایک بات آپ کو یعنی سمجھ لینے چاہے ایک شخص یعنی دیکھیں جو حقائق ہیں اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو مزید آگے نہیں چل سکتے مثال کی طور پر کسی کو دنیا میں جو ہماری بیماریاں ہیں تو وہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو اندر ہی اندر بیماری ہوتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا اکثر ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا تو بعد میں جب علامات جو ہیں بہت ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر یہ تو وہ چند باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم پیدا ہوئے ہیں تاریکیوں میں اندھیرہ ہے تاریکیاں ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ہاتھ کو آتھ نہیں سجائی دیتا ایسی حالت ہے ہماری یعنی پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے یہ بھی میں کہہ دوں یہ اللہ نے تاریکیاں پیدا کی ہیں اللہ نے ہمیں تاریکی میں پیدا کیا ہے یعنی یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم اگر نہ لیں اس پر یقین نہ کریں تو پھر بہت مشکلات ہو جاتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو کوئی اندھیرہ نہیں نظر آ رہا ہمیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوتا ہے آج دیکھیں قرآن کو جو ہے وہ لوگ مطلب عام لوگ جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے کتاب ہدایت سمجھتے نہیں ہیں بلکہ ہدایت کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں آپ دیکھ لیں درس ہوتے ہیں لوگ سننے کے لئے تیاری نہیں ہے یعنی قرآن فہمی کے لئے تیار نہیں ہے تو ایک بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی میں پیدا کیا ہے اس پہ آپ سوال کر بھی سکتے ہیں بعد میں لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے تاریکی میں ہے کس سے اپنی حقیقت سے اپنے مقصد حیات سے اپنے کامیابی کے راستے سے یہ بالکل تاریکی میں ہے اپنے حقیقت سے ہم غافل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک پھر اپنے جو مقصد حیات ہے جس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بجوایا ہے انسان ہے پیدا کیا ہے ہمیں اس وقت ہمیں ایک جسم میں رہ رہے ہیں ہے آپ کے پاس عبدالولی ایک جسم کہاں ہیں ہاتھ دکھاؤ اس کا اور آنکھیں تو یہ ساری یہ ہمارے پاس جسم ہے یعنی اس سے ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ لیکن ہیں ہم تاریکی میں یعنی یہ ایک حقیقت آپ مان لیں کہ بھئی مجھے کچھ نہیں معلوم اپنی حقیقت کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا اپنے مقصد حیات کے بارے میں بھی نہیں جانتا اپنی نہ منزل سے واقف ہوں نہ اس کے کامیابی کے راستے سے واقف ہوں یعنی یہ اگر ہم یقین کر لیں تو یہ تو ایک بہت بڑی تاریکی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی کی وجہ بھی ہو سکتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ سکول کے بچے سے ابھی کل ہی ایک بچہ تھا اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کرو گے بڑے ہو کے تو وہ پہلے تو سوچنے لگا پھر میں نے کہا ڈاکٹر کے انجینئر یا پائلٹ تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے متعلق بالکل نہیں جانتے اور اپنی حقیقت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں تو یہ میں نے دو تین مرتبہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے مقصود جو جس وجہ سے ہم میں اللہ تعالی نے یہ جسم دیا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے جو ہماری کامیابی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے تو یہ سب یقین کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ حقیقت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر معاملات آسان ہو جائیں گے جو بھی فیکٹس ہیں آپ کو مطلب ایک مکان آپ نے لیا ہے مثال کی طور پہ رہنے کے لئے لیکن اس میں کوئی خرابی ہے اور وہ نقصان دے ہے تو آپ اب وہ دوبارہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی نہ مکان ٹوٹ سکتا ہے تو آپ اس کے لئے کچھ صدباب کر لیتے ہیں کوئی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اس سے بچنے کا جو خرابی ہے بس آپ اس سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس طرح میاں بیوی ہیں آپ اس میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں مثال کی طور پہ تو یہ ایڈجسٹ کرنا تو یہ کب کرتے ہیں جب آپ واقف ہو جائیں ایک حقیقت سے کہ بھئی یہ ایک حقیقت ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا ایک جاننے والا تھا اس کی شوگر میں ٹانگ کاٹ دی گئی اب کل ہی میں اس سے ملا تو وہ نورمل تھا پریشان نہیں حالانکہ ٹانگ کاٹ دی جائے تو وہ کوئی بھی تیار نہیں ہو کہ بھئی ہم تمہاری ٹانگ کاٹ دیں تو وہ نورمل تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے یہ ٹانگ کاٹوانے ضروری تھے اور اب میں جوتہ بنوالوں گا اس کے لیے تو میں نے اسے کہا کہ بھئی جوتہ تو انہوں نے کہا وہ آرڈر دیا ہے بن جائے گا تو یہ ہوتا ہے یعنی ایک بات جو ہے ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور یعنی انسان ابتدائی طور پر کس حالت میں ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی و سلیم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق کلی ہی میں